اس ویڈیو کے انترگرد ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کنسیپٹ آف اوریجن آف آرٹھ اینڈ اوڈر پلینٹس جو پریتوی ہے اور انگرہوں ان کے اتطاقی سمبت میں جو پرمک سے دھانت ہے اس کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں جس میں سے تین مکہ طریقے سے جو دھانت ہے کنسیپٹ سنس میں بتایا گیا ہے جسے فرسٹ ہے آپ کا مونسٹی کنسیپٹ جو ادویتواری سنکلپنا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے پیلڈ یا گرہوں کی اتطاقی جو کسی ایک ہی تاری سے ہوئی ہے اسے پیترک سنکلپنا بھی کہا جاتا ہے دوسرا ہے آپ کا دوالسٹک کنسیپٹ یعنی کہ ایسے گرہوں کی اتطاقی جو امارے سور مندل میں گرہوں کی اتطاقی دو تاروں سے ہوئی ہے دو تاروں کی سنیوک سے مانی جاتی ہے اس کو بائی پرینٹل ہیپوتیسیس بھی کہا جاتا ہے جس میں سے کئی سارے اور انسیدھان سے آگے بتائیں گے اور اس میں کیا تیسرا ہے موڈرن ہارپوتیسیس جیسے اس سنے کا سب سے سائنٹیفک جو تھیوری ہے وہ ہے بگ بینک تھیوری تو یہ تین مکھی آپ کے کنسیٹ ہیں جس کے انترگرد ہم آگے بھی بتائیں گے جیسے کہ فرسٹ ہے آپ کا مانسٹرک کنسیٹ یعنی کہ دویت وادی اور دویت وادی سنکلپنا اور دویت وادی سنکلپنا کے انترگرد پہلا ہے کومیٹ ہارپوتیسیس جسے پچھل تارہ پری کلپنا بھی کرتے ہیں جس کا پتی پادن کستے دی وفن سترہ سو انچاسیسی میں کیا تھا جو فرانسیس بھاگیانک ہے فرانس کے بھاگیانک ہے کستے دی وفن اور انہوں نے ہی سب سے پہلے گرہوں کے پتپتی کی سمجھ میں اپنا ویچار پرستود کیا تھا دوسرا ہے آپ کا گیسی سارپوتیسیس ایمینوال کانڈ کا جو سترہ سو پچپن میں دیئے تھے اس کو وائیووے راسی پری کلپنا بھی بولتے ہیں تیسرا ہے نیبولر ہائپوتیسیس یعنی ہاری کا پری کلپنا لاپلاس کا جو سترہ سو چھانبے میں دیا تھا بعد میں اس کو راس مہودے نے سنسورد کیا تھا نیکسٹ آپ کا میٹیرویگ ہائپوتیسیس ایمینوال کانڈ پری کلپنا جو لاکیر مہودے نے انیس سو انیس میں دیا تھا نیکسٹ ہے آپ کا ڈوالسٹک ہائپوتیسیس جو دویت وائی سنگ کلپنا کے انترگرہ تھا اس میں فرسٹ ہے آپ کا پلینیٹسیس سسمل ہائپوتیسیس یعنی کہ گرہانو پری کلپنا جس کو تیسی چیمبرلین مہودے نے انیس سو پانچ میں لیا تھا نیکسٹ ہے آپ کا ٹائیڈل ہائپوتیسیس جواری پری کلپنا جینس جینس انیس سو انیس میں بعد میں جیفریز مہودے دوارہ انیس سو انتیس میں اس کو سنسو دس کر کے اس کا ایکسپلانیشن کیا گیا نیکسٹ اپ کا بائنیری سٹار ایکوتیسیس دویتارک پری کلپنا ایچینڈ رسل کے مادین سے انیس سو سنتیس میں بتایا گیا تھا تو بائنیری سٹار ایکوتیسیس جو دویتارک پری کلپنا کس کے دوارے دیا گیا ایچینڈ رسل کے دورہ جو دا فیوجن تھیوری بکھنڈن کا سیدانت ہے روز جین یہ موقع تھا اس ایک سیدانت کا روڑان اس میں کی جو بولا جاتا ہے کہ چندرمہ پریتھوی سے ہی نکل کر کے بنا آئے تو وہ فیوجن تھیوری جو رسل مہودے نے دیا ہے وہ مون کے اوریجن کے لئے یعنی ایک اپگرہ کے اوریجن کے بارے میں جو تھیوری دیا تھا اس تھیوری کا نام ہے فیوجن تھیوری بکھنڈن کا سیدانت کس نے دیا تھا تو رسل مہودے نے سیفیوڈ تھیوری سیفیوڈ تھیوری ایسی بنرجی نے دیا تھا ایسی بنرجی نے جو یہ کنسپٹ دیا تھا یہ اوریجن آپ دو سولر سسٹم یعنی کی سولر سسٹم کے پتی کی سمبن میں انہوں نے اپنا انیسو بیالس میں کنسپٹ دیا تھا نیکسٹ اپ کا انٹر سٹیرل دست ہیپوٹیسیس کنتر تارک دھول پری کلپنا آٹو سویڈ نے انیسو تیرالس میں دیا تھا نیکسٹ سوپر نوہ ہیپوٹیسیس نو تارہ پری کلپنا ایپ فوئر اور لیٹی لٹر نے انیسو انتالیس میں کنسپٹ کو دیا تھا نیکسٹ اپ کا موڈن جو تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری جو جاج لیمیترے نے انیسو ستائیس میں دیا تھا اور پار میں اس کو رابرٹ رینگنر انیسو سانسٹ میں رابرٹ رینگنر کے دورے اس کو ایکسپلین کیا گیا اور اس میں موڈیفائیڈ بھی کیا گیا نیکسٹ ہے کاسمک انفلیشن تھیوری سپیٹی سے دانت ایلن گوٹھو کے دورہ انیسو اسی میں دیا گیا تھا تو اس میں جو سارے کنسپٹ ہیں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک کنسپٹ آگے آگے ویڈیو میں بتایا جا گیا کہ اس کنسپٹ کو کیسے سمجھیں اور آسانی سے سمجھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس سیپریٹ ٹاپک کو الگ الگ طریقے سے الگ ٹاپک میں سمجھ رکھتے ہیں تک تک لیے جائے ہیں نمشکار